اسلامی جمہوریہ سکسی سیون یئرز کے بعد بھی ایک یونیورسٹی ڈھنکی نہیں ہے اس کبار خانے جو دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں اگر ایک بھی نہیں ہے تو پھر سمجھ لو یہ بھی دھوکہ ہے یہ بھی فراؤڈ ہے یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے اب دیکھو ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں ان ملکوں کے نام نہیں سنے ہوگے لوگوں نے واتواتو یہ ملک کا نام لے رہا ہوں میں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میں ٹھیک پرنامس کر رہا ہوں کہ نہیں میں نے انگریزی میں پڑھ کے اردو میں لکھتے ہیں کس بارے آزم ہے تیراسی پوائنٹ اکتر شراخانگی ٹانگا نینانوے فیصد شراخانگی ٹوگو ایٹی سری پوائنٹ فائیف سومالیا یہ شاید نام لوگوں نے سنا ہو سکسٹی سیون پرسنٹ ماریا سیشلز نائنٹی ون پوائنٹ نائن پرسنٹ سین مرینو نائنٹی سیون پرسنٹ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جھوٹا فگر ہے لیکن جھوٹا بھی بول کے کیا ہے فیفٹی ایٹ پرسنٹ اس میں وہ شامل ہیں جو صرف اپنے دستخط کر سکتے ہیں میرا نام ہے علم دین میں نے دستخط سیکھ لیا وہ شامل ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھ لیتا وہ بھی شامل ہیں انہیں ڈوب نہیں مرنا چاہئے ہم جو کہتے ہیں نا سادش ہندو نے کی یہودی نے کی فلانہ نے کی تمہارے خلاف سادش پاکستان کی اشرافیہ نے کی اور یہ سادش آج تک جاری ہے اس ملک کی اکثریت کو جاہل ان کی اولادوں کو اور پھر ان کی اولادوں کو جاہل رکھا گیا کہ اگر اس ملک میں کوئی دو چار دس بندے کام کی بات کریں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں ان کی سمجھ بھی نہ آئے چونکہ وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں اور یاد رکھنا یہ جو ہے نا خاندگی لٹریسی ریٹ لٹریٹ ہونا یہ صرف روٹی روزی نہیں وہ تو کتے کو بھی مل جاتی ہے آوارہ جانور یہ جو پرندے پھرتے ہیں آسمانوں پہ یہ کوئی گریڈ چودہ کی چڑھیا دیکھی کبھی گریڈ بائیس کا اقاب دیکھا کبھی یہ پیٹ بھر کے سوتے ہیں علم کا مقصد صرف روٹی روزی نہیں ہے زندہ رہنا آجاتا ہے سوچنا آجاتا ہے سوال کرنا آجاتا ہے یہ پہچان آجاتی ہے کہ اس بدبخت کو ووٹ نہیں دینا یہ جانوروں کی سطح پہ جو رکھا گیا ہے نا سکس اور ظلم کی انتہا دیکھو وہ تم مربون روپیہ لگا رہے ہو پلیوں پہ یہ سادش ہے یہ کونسپریسی ہے جس کا دل کرے ہو میرے ساتھ آئے میں اسے دکھاتا ہوں سندر رائبنڈ روڈ پہ یہ سرکاری سکول ہے اس کا حال کیا ہے چوتھی کا بچہ پانچویں کا ساتمیں کا آٹھمیں کا اور ایک بالکل ہی ہے مقادمی جو دھنکی اردو نہیں بول سکتا وہ انہیں انگریزی پڑھا رہا ہے آجاؤ میرے ساتھ یہ دھنیس سکول ہے یہ یہ ظلم عظیم ہے بات کریں گے کرتے رہیں گے بس شرم آتی ہے میں آپ سے ایک وعدہ کروں ایک بار کروں دو بار تیسری بار میں آپ کو سامنے نہیں کر سکوں گا جھٹائی کی انتہا دھونا کلچر نہیں کوئی اتنے برس میں تم ایڈوکیشن دھنکا بندہ ہونا کوئی انسان دس سال کے اندر اندر ہنڈڈ پسنٹ ہو سکتا ہے لیٹسی کا ریٹ یہی سارے سکول ہیں ان کو تھوڑا اپگریڈ کرو بتر ٹیچس دو صبح کو روٹین کا سکول ہو شام کو تعلیم میں بلگا ہو چھتر مارو لوگوں کو لوگوں نے جبرن چائنہ میں کر دیا کہ ایک سے زیادہ بچہ نہیں نہیں افورڈ کر سکتے اتنی بڑھتی بھی پاپل ہیں یہ برادر چین کی بات کر رہا ہوں سیکھنا بھی نہیں یہ لوگ جان لیں اور سمجھ لیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن کو جاہل رکھا گیا ہے وہ یہ چیخ و پکار بھی نہیں سمجھیں گے یہ تمہیں جاہل رکھنا ساٹھ پینسٹھ سال سے بھی زیادہ مسلسل یہ بالکل بہت ہے 58% ایک بات اور دوسری quality of education ایک تو نہیں لیول ایک ہے quality of education اتنی third class ہے اتنی گھٹیا تعلیم ہے جسے نام نہاہ تعلیم کہتے ہو نا یہ آپ کا graduate بلکہ post graduate وہ ڈھنکی اپلیکشن نہیں لکھ سکتا یہ سادش ہے اس ملک عوام کے خلاف جو اس ملک کی اشراف لیا نے کی کہ ان کو جانوروں کے لیول پر رکھو cancation ہے ڈھنکی ایم ایم جاید سر初 ہم موسیقی